سواغت ہے آپ سبھی کا ڈی این این پر نمشکر آپ کے ساتھ سمیں ہوں انکوش فاج پی بلٹن کے شروعات کرتے ہیں بی جے پی کے راشتری پادادکاریوں کے بیٹک کل ہونے جا رہی ہے بیٹک میں سبھی پردیش ادھیاکشوں کے ادھیاکش پردیشوں کے پرباری اور ساپرباری سبھی پردیشوں کے سنگٹر مہا منتری موجود رہیں گے بیٹک میں ردان منتری مودی بھی حصہ لینے والے ہیں پی ایم کے علاوہ اس میں بی جے پی کی راشتری ادھیاکش جے پی ندہ گرمنتری امیت شاہ اور راج نیتا سمیت ان نیپالیا ملٹری بورٹ کے سدہ سے رہیں گے اس دوران پارٹی کے بھی تر سبھی پردیشوں کی سنگٹر ناتمک سن نشنا پر چرچہ ہوگی نیتی آئیوک کی بیٹک میں ایم پی کے سی ایم شیورا سنگ شوہن نے چھے سوتری ایجنڈے کو زمین پر اتارنے کی بات کہی سی ایم نے کہا پردیش میں آناش کے ساتھ ہی فلفل کے اتبادن مدھمکی پالن سے کرشید کشیتر کی تصویر بدلنے کے کارے کو عملی جامعہ پہنائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کسانوں سے فصلوں کی ایم ایس پی پر خریدی کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پی ایجوال آواز نرمان سوہ سہیتہ اندورن کے کشیتر میں وشیش کارے ہو رہے ہیں اجوین کے وکرم وشوی دھیالے میں چاوویسویں دکشان سمہاروں کا ایجن کیا گیا جس میں مکھیروپ سے راجپال آندی بین پٹھیل اور چشکشہ منتری موہن یادو موجود تھے ساتھی وکرم وشوی دھیالے کے چاوویسویں دکشان سمہاروں میں سال 2018 اور 2019 کے چھاتروں کو سمبانت کیا گیا پورو سیم کملنات کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کانگریس پارٹی کے آفان پر بڑتی مہنگائی کے خلاف پردیش کی جنتہ نے ویعاپک سمرتن دیا اور دکانوں کو بند رکھا میں اس کے لئے سبھی کو دھنیواد دیتا ہوں ساتھی کہا آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی جنتہ کے حط میں اور بڑا آندولن کرے گی میں مردی پردیش کی جنتہ کو دھنیواد دیتا ہوں انہوں نے آج جو کانگریس نے آفان کیا تھا بند کا اس میں سعیوگ کیا آج ہر ورگ مدی پردیش میں پریشان ہے ڈیزل پیٹرول گیس کی جو قیمتیں بڑھیں ہیں یہ اتیاسک ہیں اور پڑوسی دیشوں میں بھی یہ قیمتیں نہیں ہیں سرکار کو آج جنتہ کی یہ بنیادی چیزوں پر دھیان نہیں ہے اور میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کانگریس آم جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی اور آگے ہم ایک بڑا آندولن کریں گے جنتہ کو ساتھ جو رائیپور میں کسان کے آتمتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں سرکار کی دھان کھریدی کی نیتی اور کارپنالی میں بڑی لاپروہی سے پریشان ہو کر کونڈا گاؤں کے کسان دھنی رام نے آتمتیا کر لی جس کے بعد جنتہ کانگریس کے پردیش شدیخش امید جوگی نے پترکاروں سے چرچا کی جس میں انہوں نے بتایا کسان کو آتمتیا کے لیے مجبور کرنے میں ایش ڈی ایم تیسل دار اور پٹواری کے بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جن کی وجہ سے کسان کے کھیتی کے رگبے کو کم کیا گیا ساتھی انہوں نے سرکار سے لاپروہ دکاریوں پر کاروائی کرنے اور پیڑیت پریوار کو پچیس لاکھ کا محافظہ دینے کے مانگ کی نے آتمتیا کری اس لیے آتمتیا کری کیونکہ ان کا دھان کا رکبہ رشوت نہ دے پانے کے کارن وہاں کے ستھانی پرساشن نے دس گناہ کم کر دیا ایک سو دس کونٹل سے سیدھے گیارہ کونٹل کر دیا ہتاش ہو کر انہوں نے آتمتیا کر لی جو ایس ڈی ایم نے جانچ رپورٹ بنائی اس میں یہ بتایا گیا کہ دھانی رام جی کے پتر کی مرتیوں دو سال پہلے ہو گئی تھی جو کی سراسر غلط بات ہے چار سال پہلے مرتی ہوئی تھی اس کے کارن وہ منٹلی ڈپریسٹ ہو گئے تھے نشہ کرنے لگے تھے اور نشیڑی ہونے کے کارن انہوں نے آتمتیا کری پوری طرح سے یہ غلط بات ہے اور کیول جبلپور میں ایک یوٹی کے ساتھ گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے دو یوپکوں نے پہلے یوپتی سے دوستی کر شراب پلائی اور پھر سونے مکان میں لے جا کر زبردستی کی دون آروپی گینگریپ کے بعد شراب کے نشے میں جور یوپتی کو چھوڑنے جا رہا تھے تب ہی پیڈیتا کی بہن کو دیکھ دونوں آروپی یوپتی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے آدمی پیڈیتا نے گھرہ تھانے میں معاملہ درج کر آیا دونوں کو پلس نے گرفتار کر لیا ہے ایک لگبک انیس ورس کے یوپی اپنی سہلیوں کے ساتھ کلا کر یہ بتائی کہ وہ اپنے کے سکول پرمکتر کے ساتھ میں جس کی عمر لگبک بیس ورس ہے لمیٹا گھومنے گئے تھے لمیٹا میں جو اس کا مطر تھا اس کا گھر ہے لیکن اس کا پریواز شاستی نگر میں رہتا ہے اور وہ یوٹی کے ساتھ میں وہاں سونے مکان میں جائے اس کے بعد وہاں ایک اور اس کا مطر آگیا ستیم جو وہاں پر رہے اور انہوں نے شراب کا سیون کیا اور اسی دوران ستیم کے دورہ اس یوٹی کے ساتھ ملات کر کیا گیا دونوں آروپی کے ساتھ میں آروپی گلشن اور آروپی ستیم دونوں کو دیڑا ہاتھ پلیس کے حوالے کیا گیا ساگر میں ایک یعطیت صوبیدار کے ساتھ کچھ لوگوں کے مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے نگر کے پوٹی رگر تھانا انترگت ستھت گلہ منڈی کے پاس تینات اس پولس آدھیکاری کے ساتھ ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیاد ہو گئی مارپیٹ کے توران کسی طرح آروپیوں کے چنگل سے چھوٹ کر صوبیدار نے اپنی جان باش آئی وہ لوگ ہیں اور مجھ سے تیکٹر چھوڑ ٹی وی کیمرے میں چھوڑ разрکی کے پاس صرف بکرہ وہیں پر خمی سے مانے لگا تو میں اس کا ویڈیو بنا رہا تھا میں نے ویڈیو جیسے بنانا شٹرٹ کیا تھا دوسرے لڑکے نے مرہا موال چھین کے اور تینچا لڑکوں نے ملکا اور پتاچی نے ملکا مجھے مارا ان دور میں کرائیم برانچ کو بڑی سفلتا ہتھ لگی ہے جہاں پولس نے فائر آمس کا اب تک کا سب سے بڑا زخیرہ ضبط کیا ہے اس میں انتیس پشٹل بائیس دیسی کٹھے سائٹ چودہ زندہ کارتوز برامت کیے گئے کاروائی کے دوران انتراجی گروہ کے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا دادیں آروپی تالہ چابی کے آرڈ میں فائر آمس بناتے تھے ساتھ ہی اندھ نے پوچھتاچ میں قبول کیا ہے وے سیما ورطی زلوں میں سیکڑوں ہتھیار بیجتے تھے اندھ اور ایس پی آشتوش باغری نے حال ہی میں بھو مافیا پر کاروائی کے بعد فرار آروپیوں کے دھر پکڑ کے لیے ایس ایٹی ٹیم کا گھٹن کیا ہے اس ٹیم میں خجرانہ اور ایم آئی جی کی تھانہ پرباری کے ساتھ سائبر سیل سے بھی ایک ادھکاری کو شامل کیا گیا ہے ایس پی نے اس معاملے میں چودہ فرار بھو مافیاوں کی جانکاری دینے پر دس دس ہزار روپے کے انعام کی گھوشنا کی ہے ہمیں اس میں جو ہے ایک خجرانہ تھانے کے لیے ایک اور ایم آئی جی تھانے کے لیے ایک دو ایس ایٹی ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور ایس ایٹی میں ہم نے سائبر کے لوگ اور تھانہ پرباری اور جو تھانے کے ایکٹیو لوگ ہیں ان کو رکھا ہے اور ان کو اس پشٹوپ سے اس میں کچھ نردیش دیا گئے ہیں جس سے ان کی گرفتاری سیکردہ سے نشید ہو سکی اور ان دور میں سیون سٹار گلاس کمپنی میں مجدور راجو بگیل کی کام کرتے سمیں مشین میں دبنے سے موت ہو گئی تھی مجدور کی موت کے بعد کمپنی کے پربندن نے لاپروہی دکھاتے ہوئے شاو کو اسپتال میں پٹک دیا جس کے بعد اکھیل بھار تھی ہے پلائی مہاسنگ فیکٹری کے باہر مطق کے شاو کو رکھ کر دھرنا دیا اور مطق کے پریوار کو معافظہ دینے کی بات اس کے بارہ گھنٹے بعد کمپنی سنچالک نے مرتک کے پریوار کو ساتھ لاکھ روپے دیے اور بارہ ہزار آجیون پینشن دینے کے ساتھ ہی بچی کی باروی تک کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے کی بات گئی چلے بولٹن میں وقت ایک چھوٹے سو بریک کا بریک کے بعد بھی خبریں لگاتار جاری ہے بریک کے بعد ان ناؤں کے بات کرتے ہیں جہاں کے بھبورہا گاؤں میں دو لڑکیوں کی موت کے معاملے میں بھرامک جانکارے فیلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولس نے معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے ڈاکٹر عدیت راج نامک وقتی کے خلاف کوتوالی تھانہ صدر میں معاملہ درش کیا ہے دیان رہے اس وقتی کے نام سے کیے گئے ٹویٹ میں مرتکاؤں کے ساتھ بلاتکار ہونے اور شبوں کو بینہ پریجنوں کے عنومتے کے جلانے کی افافہ فیلائی جا رہی تھی اس معاملے میں ایک انہی لڑکی کی حالت ابھی بھی گمبیر بنی ہے سوشل میڈیا ہینڈلز کے دورا اب تتھوپا جنتہ کے بھی پرچاپ پرسار کیا گیا کچھ اپوائیت دلائی ہے اور تتھوپا جنتہ سے بپرید ایسی چیزوں کا سماج میں پرچاپ پرسار کیا جس سے سواج کی گھونوں کو بھڑکانے کا کام کے دورا کیا گیا ہے اسی سمبت میں ایک افافہ اوٹوالی تھانے پر اوڈیت راج کی خلاف ہوئی ہے ان کے دورا بینہ کسی جانکاری کے غلط اور دھامت تتھیوں کا پرشار پرسار کیا گیا اور لوگوں میں ایک سمرم پھیلانے کی کوشش کی گئی سماج میں جو ہے دوش کی بھاونہ پھیلانے کی کام پریاس کیا گیا اس لئے اس لئے ان کے خلاف کوتوالی تھانے پر دھارہ ایس ترپن اور چھاسٹ آئی سی ایک سیسٹی سیس ایٹی ایک کے اندرگر آج ایف آئی آئی کنٹیٹ کیا گیا ہے اور اس میں بیمچنا میں آگے کی کاروائی کی جائے اترپدیش کے لکیمپور کھیری میں بزرگ نیترہین ماں اور پتہ تین سال سے اپنے لا پتہ ہوئے اکلوتے پیٹھے کو تلاش رہے ہیں اس کے لئے بزرگ ماں تھا پتہ پولس اور پشاسن کے آگے گوہار لگا رہے ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے دراصل ان کا بیٹا تین سال پہلے گاؤں کے دویوفکوں کے ساتھ مجدوری کرنے نیپال گیا تھا لیکن آس تک گھر نہیں لوٹا مجدوری کرنے گئے سبھی لوگ گھر لوٹا ہے لیکن ان کا بیٹا واپس نہیں آیا ایسی وجہ سے دونوں بوڑھے ماتا پتہ اپنے بیٹے کی تلاش کرنے کے لئے ادھکاریوں اور تھانے کے چکر کاٹنے کو مجبور ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے لڑکا آپ کا کب سے گائب ہے تین برسے کہاں گیا تھا پراتھنا پتر کہاں کہاں دیا ہم کھیری پچات دفعہ ہم رہن کوئی سنوائی نہیں زلادھکاری کے پاس گئے تھے کیا بتایا تھا دیا صاحب نے دیکھو ہم پتہ لگائیں گے اور تم بیٹھا ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہاں ہو نہ ہم کا کاغت دین نہ ہم کا کود دین تین برس ہم ہم کا بیٹھا لینا ہے نہیں کوئی شک ہے شک ہے کسی کے کس کے ساتھ گیا تھا وہ سنتوش کہاں کے رہنے والے ہیں گاؤں کے گاؤں کے کنبھار جاتے ہیں کنبھار کے کب سے گائے بھائی کب سے گائے بھائی بھائی تین چار سال اس کے شکایت کی تھی آپ نے کہا ہے کہاں پہ کی تھی کہاں پہ کی تھی گرمہ بھائی 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 تھانے مرد میں شکایت کی تھانیوں میں یہاں گئے ہیں تو کہیں نہیں کام بنائی بھائی بھائی نہ یاد ہو تک نائی کوئی سوئی کاؤں دیکھے گیا تھا سنتوش کہاں کے ہیں یہ رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں پولیس کو بات بتائی تھی رازدھانی رائیپور کے سنت رویداس وارڈ میں دیری سنچالکوں نے نگم کرمچاریوں اور ادھکاریوں پر ڈرانے کے عاروپ لگائے ہیں ڈیری سنچالکوں کا کہنا ہے نگر نگم ادھکاری انہیں آنے والے سمیں میں گوبر بکری کلیے لائسنس کی انیوارتا کے بات کر کر ڈھلا رہے ہیں اور نگر نگم کمیشنر نے دیری سنچالکوں کے بھائی کو بھی وجہ بتایا گدھوری سے بارودہ بازار آ رہی رازدھانی ٹریولز کی بس اور بائک سوار پولس جوان کی ٹکر ہو گئی گھٹنا میں بس انیلتری تھوکر پڑھل دی بس کی چپٹ میں آنے سے پولس جوان کی موت ہو گئی ساتھ ہی بس میں سوار چار لوگ گھائل ہیں جنہیں کسٹون کے سامدھائک سواس کے اندر میں بھرتی کرائے گیا کٹنا کے بعد بشالک اور پڑھلی چالک دونوں فرار ہو گئے جن کی تلاش کی جا رہی ہے بیجاور میں ہندو یوک رانتی دل نے جٹا شنکر دھام میں جل چڑھانے پر لگی روک کو ہٹانے کی بانگ کی ہے اس مانگ کو لے کر شنیوار کو ایش ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا یوان کا کہنا ہے کورنا کال میں یہ روک لگائی گئی تھی اب سبھی مندروں اور تیر تستھلوں سے پرتبندوں کو ہٹا لیا گیا ہے تو شن دھالوں کو یہاں بھی جل چڑھانے کی انومتی ملنی چاہیے بیجاور ہندو یوک رانتی دل دوارا ایش ڈی ایم مہودائ کو گیاپن دیا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ بندرخن کے پسد ارسان جٹا شنکر دھام میں بھگتو کو جل جلانے کی انومتی دی جائے لگ بھگ ایک برس سے جٹا شنکر دھام میں بھگتو کو جل چلانے نہیں ملا ہے جس سے دھار میں بھاؤنا کو ٹھیک سموتی ہے سری ایمان سے نویدن کیا ہے کہ جلی سے جلی جٹا شنکر دھام میں بھگتو کو جل چلانے کی انومتی دی جائے ستنا زلے کے رامنگر تھانک شیطرے کے اٹما گاؤں میں اس وقت ہر کم مچا جب ایک کھیت میں لوگوں کو مگرمش دکھائی دیا موقع پر جانکاری ملتے ہی لوگوں کا حجوم عمرہ ونوباق کے موقع پر نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں نے خود ہی مگرمش کو رسی سے بان دیا پہاڑوں پر تینات جوانوں کے لیے اچھی خبر ہے سماج سے بھی سونم وانگچک نے سینہ کے جوانوں کے لیے ٹینٹ بنایا ہے جس میں ہمیشہ پندرہ سے بیچ ڈگری سیلسیس تاپ مان رہے گا والے ہی باہر مائنس بیچ ڈگری سیلسیس والے تھن ہی کیوں نہ ہو سونم وانگچک نے بتایا لدھاک میں چوبیز گھنٹے بجلی رہنا مشکل ہے اس لیے یہاں تینات سینہ کے جوان تھنڈ سے بچیں اور اس کے لیے وہ ڈیزل اور مٹی کے تیل سے لکڑی جلاتے ہیں یہ ان کے لیے کافی نقصان داہک رہتا ہے اس ٹینٹ میں ہیٹر لگا ہوا ہے یہ ہیٹر سولر اینرڈی سے گرم ہوگا سولر اینرڈی کو شٹور کرنے کی ایک شمتہ بھی ہے ایک ٹینٹ میں دس جوان رہ سکتے ہیں اس کا وزن تیس کلو سے بھی کم ہے تو فلال اس بلٹن میں اتنا ہی ڈی این این پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکل